تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں معلوم ہے اور جب مقصد نہیں معلوم ہوتا ہے تو بہت سارا انٹرٹینمنٹ چاہیے تاکہ آدمی بس اپنے آپ کو کسی چیز میں مشغول کر کے رکھ دیں تھوڑا بزی کر کے رکھ دیں تاکہ وقت نکل جائے زندگی نکل جائے ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے لیکن کاش کہ اس انسان کو یہ پتا چلتا کہ بھئی میری زندگی میں جب بنانے والے نے مجھے بنایا تو اس میں ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کے تحت مجھے جینا ہے وہ مقصد کے تحت جو شاعری مجھے اس کے قریب لے جائے وہ شاعری ایک اچھی شاعری ہوگی اور جو شاعری مجھے اس مالک سے ہی دور لے جائے اور زندگی کے مقصد سے دور لے جائے اس چیز میں مجھے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے کیونکہ قیامت کے دن کے پانچ سوال ہے تو اس میں ایک انسان وہاں ہو سکتا ہے کہ میں شاعری کے فلان چیز میں میں نے گزار دی جو غلط شاعری ہے اچھی شاعری کی بات نہیں کر رہے ہوں یا جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو آج بہت سائے لوگ کہیں گے کہ میں سوشل نیٹورک پر اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے اور جو ہم ایک اچھے concern طور پر جب بیٹھے ہیں اور ایک concern individual society کے ہے جو ایک شخص شاعر ہے اس کو ایک ability to think ہے دی جاتی جو اوپر والے کی طرف سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ability آپ کو یا دوسرے ہمارے جو شاعر i hope کے اس discussion جو interesting discussion بنتا ہے آ رہا ہے فیل تو شعرہ حضرات کو میں ایک message دینا چاہوں گا کہ جو ability اوپر والے نے آپ کو دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے وہ ability کا استعمال کرنا تاکہ انسانوں کو اپنے سوئے وے اندھیروں سے نکالیں جو بیدار کریں سوچنے پر تھوڑا بات مجبور کریں کہیں پہ اس چیز کو ایک ignite کرنے کی کوشش کریں جہاں ایک انسان جو ایک بے مقصد زندگی گزار رہا ہے وہ اپنی زندگی کے مقصد کے تعلق سے سوچنے والا بنے اور یہ concern انسانوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ صرف اپنے اس fund کا ایک بہاو کے ساتھ بہ کر خود بھی بے مقصد زندگی گزار کر لوگوں کو بھی بے مقصد زندگی کی ترقیب دیتے ہوئے زندگی گزار جائے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی و ایبیلیٹی کا ایک بہت بڑا یعنی حق ادا نہیں کیا ایسا ہوگا